کیا صرف بیوی کے ساتھ جماعت ہو سکتی ہے؟ آمیر صاحب نے کراچی سے پوچھائے جب میری نماز جماعت سے رہ جاتی ہے تو میں اپنی زوجہ سے کہتا ہوں کہ ہم جماعت کرا لیتے ہیں سبحان اللہ وہ کہتی ہے کہ اسلام میں دو عورتوں کی گواہی کو ایک قرار دیا گیا ہے تو نماز میں بھی کم سے کم دو عورتیں مختدی ہونی چاہیے اس مسئلے میں رہنمائی فرما دیں آمیر صاحب کراچی سے آمیر بھائی آپ کی جو وائف ہیں وہ مجدہد معلوم ہوتی ہیں بڑے بڑے اجتہادات انہوں نے قرآن و سنت کی روشن میں شروع کر دی ہیں اور دلیل انہوں نے یہ دی ہے اجتہاد کر کے کہ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے تو دو عورتیں جماعت میں ہوں گی تو گویا یوں سمجھا جائے گا کہ ایک بندہ کھڑا ہوئے تو یہ دلیل بالکل غلط ہے یہ اجتہاد بالکل غلط ہے اپنی وائف کو آپ سمجھا دیں کہ ایکسکیوز می آپ نے جو اجتہاد کیا وہ غلط کیا اس لئے کہ گواہی کا تعلق تو حافظے سے ہے حافظے سے ہے یا غلطی بیان کرنے میں غلطی کا امکان تو قرآن نے جہاں دو خواتین کی گواہی کا تذکرہ کیا وہاں اللہ نے فرمایا انتظل احداہما فتذکر احداہما الاخرہ یہ دو عورتوں کی گواہی اس لئے ضروری ہے کہ اگر ایک عورت میں غلطی کر لے گی تو دوسری یاد دلا دے گی اس کو بیان کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے یاد رکھنے میں غلطی ہو سکتی ہے تو بعض دفعہ بیان کرنے میں پورا کانفیڈنس نہیں ہوتا خاتون کو تو دو مل جائیں گی تو وہ پورے کانفیڈنس کے ساتھ بات کر سکتی ہیں تو وہاں تو قرآن نے اس لئے دو عورتوں کی گواہی کو ایک مرد کے برابر قرار دیا جماعت کا تعلق کسی کے حافظے سے یا اس سے ہے ہی نہیں کہ اس کے بیان کرنے میں کانفیڈنس ہے یا نہیں ہے جماعت کا تعلق تو اس سے ہے کہ اکیلے اخپل اخپل طریقے سے نماز پڑھنے کے بجائے مل جل کے نماز پڑھو اللہ کے سامنے تو اللہ کو فرض نماز جماعت سے پسند دے تو لہذا جماعت میں یہ بحثی غلط ہے کہ وہ حافظہ اس کا اچھا ہے یا نہیں ہے غلطی کا امکان ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا تو اس لئے جماعت کی نماز آپ اپنی بیگم کے ساتھ پڑھا کریں اخپل طریقے سے اکیلے نماز پڑھنے سے ہزار گناہ بہتر ہے کہ جماعت سے نماز پڑھی جائے تو گھر میں آپ جماعت سے نماز پڑھائیں اگر مسجد کی نماز رہ جاتی ہے ایسا نہ ہوگی ساری نمازیں اپنی بیگم کے ساتھ ہی پڑھنا شروع کر دیں مسجد کی جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے گناہ ہوگا اگر آپ جان کر اپنے محلے کی مسجد کی جماعت چھوڑیں گے لیکن اگر کبھی چھوڑ گئی یا کئی سفر میں تو پھر آپ امامت کریں اور آپ کی بیگم پیچھے کھڑی ہو جائے نورملی تو ایسا ہوتا ہے جب انسان مرد کی امامت کرتا ہے تو مرد امام کے ساتھ ہی کھڑا ہوتا ہے لیکن جب آپ ایک خاتون کی امامت کریں گے تو خاتون پیچھے کھڑی ہوں گی چاہے وہ آپ کی بیگم ہی کیوں نہ ہو اور آپ آگے کھڑے ہوں گے ایک صف کا فاصلہ ہوگا اور اقامت بھی آپ خود ہی پڑھیں گے اور نماز بھی آپ خود ہی پڑھائیں گے تو اس طرح انشاءاللہ جماعت کا ثواب ملے گا آپ کو